دوستو انکیتہ سریواستف نے شنازگل اور صدھار شکلہ کے رشتے کو لے کر کر دی ہے بہت بڑی بات جی ہاں دوستو انکیتہ شنازگل کے ساتھ مجھ سے شادی کروگے شو میں نظر آئی تھی خیر کیا کہا ہے انکیتہ نے بتائیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں مگر دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کہ ہمیں یوٹیوب پر سبسرائب کر کے پیل آئیکن کو نہیں دبایا ہوا تو جلی سے ہمیں یوٹیوب پر سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکشن بھیج دیا کروں گا اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو سرچ نہیں کرنا پڑے گی دوستو انکیتہ نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹناس کے بارے میں دراصل دوستو انکیتہ سے پوچھا گیا تھا کہ سدھارت اور شناز اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کلیر کیوں نہیں کر رہے ہیں اب دوستو یہاں انکیتہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان دونوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سدھارت اور شناز جلد ہی اپنے رشتے کے بارے میں خود سب کو آ کر بتا دیں گے اب دوستو یہاں انکیتہ نے یہ بہت زیادہ بڑی بات کر دی ہے جس کے بعد سٹناس فینز بھی کافی زیادہ خوش نظر آنے والے ہیں ساتھ ہی دوستو انکیتہ نے یہ بھی بولا ہے کہ شناز گلہ اور سدھار شکلہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن انہیں کافی زیادہ فورس کیا جا رہا ہے جنتہ کی طرف سے جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اب دوستو یہاں انکیتہ نے سٹناس کے لیے یہ بہت اچھی گوڈ نیوز دے دی ہے اور بہت ہی بڑی خوش کبری بھی ہے اب دوستو یہ تو کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ سدھار شکلہ اور شناز گل کب یہ بات کنفرم کریں گے لیکن یہ ہوگا ضرور کیونکہ دوستو اب شناز گل کی بھی بات کی جائے تو جیسے منو پنجابی نے بھی کہا تھا کہ شناز گل ایک دم ریال ہے جیسے کہ وہ بگ بوس کے گھر میں نظر آتی تھی ریال لائف میں بھی شناز گل ویسی ہی ہے اب کتنے پروف چاہیے شناز گل کو لے کر کے آپ لوگوں کو خیر یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن دوستو اگر آپ لوگ کو اسی طرح کی بولیوڈ شناز گل کی ساری اپ ڈیٹس چاہیے تو ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکشن ضرور بھیج دیا کروں گا اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو سرچ نہیں کرنا پڑے گی تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیپ کیر گائز ٹیپ کیر گائز